اپنے اور اپنے مرمومین بلاخص ڈاکٹر صاحب جے والد محترم علیک اللہ علیہ وسلم اور باقی بھی جناب مرمومین تاکہ سکر دا توفہ مجھوڑا مقصود ہے انہا تمام دی درجاتی بلدی دی خطیر بلدر صلوات جو ممینین ممینات مریضن حضرین جن اسمہ کامٹن بلاخص پوسر مریضہ میں نے دوہ سیحت لیے ڈاکٹر صدی اللہ علیہ وسلم مریض ملک فیاض ملدی رمشیرہ اور باقی بھی تمام مریضہ دی شفا دی خطیر بلدر صلوات اللہ حسنہ جب اولادین یا اولادین ارینہ نی خیش رکھتیں اس دعا دی قبولیتی خطیر بلدر صلوات تاجیلِ سہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محبت بلدر صلوات ماشا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل رودتا من لسانی افکہو قولی والحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاندین السلام والا من کانا نبیم و آدم بین الماء و عبتین سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و مطبیب نفوسنا بالکاسم محمد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید و الفرقانه اللہ حمید قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یدعونا الى الخیر و یعمرون بالمعروف و ینہونا عن المنکر بلندر سلمات تواہی کے خلقِ قریم ذکرِ محمد و علی محمد السلام مالک ڈاکٹر سبتِ مالدِ محترم مزرگان رشتہ داران بلاخص جنتہ کے سکردہ توفہ بھیجنا مقصود ہے مرحوم ملک اللہ دیتا حاج محمد ابراہیم اسے زوجہ مرحوم اور انہو دے والدین کیسر حباس مرحوم اور انہو دے والدین سید ریاض حسین نکوی اور باقی بھی تمام مومنین و مومنات دے گنوحنِ کبیرہ سگیرہ خالق محفرم اور ملکِ قریم ذکرِ محمد و علی محمد صدقے تمام مریضہ کو شفاہ آتا فرمائے اور سب دیواردہ اینہ دے ہمشیرہ اینہ دہبائی حاضرین جبے جتنے مریضیں ملک تمام کو شفاہ آتا فرمائے اور خالقِ قریم ذکرِ محمد و علی محمد صدقے ظاہرین وزتے بقامات مقرصد درستے سہال آتا فرمائے اس صفحے آزادِ حقیقی وارث امامِ زمانہ دا جلدہ زرزہود فرمائے اور سب نگرہ کو امام دے لشکردہ سبہی بڑھا اور انہوں دے قدمائے جاتے شہادت نصیب فرمائے تمام دوامہ دی قبولیتی خطے ملکے ملندر صحابات قبولیتی خمسہ مجالس دی پہلی مجلس وہ جڑا موضوع میرے ذمہ بانیاں لے اور حقیقت ہے کہ وہ موضوع انتہائی اہم ہے انتہائی عظیم ہے جس کی عظمت وستی حجم علی کافی ہے کہ اگر آج عالمِ اسلام انتشار دا شکار ہے اگر چاندن کے انتشار ختم ہو بنے تو انہوں نے کچھ ہی دے مقصد کربلا دا مطالعہ کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ہی دے خطبات امامِ حسین علیہ الصلاة والسلام دا مطالعہ کر رہے ہیں کہ مولانِ مدینِ تلے کے کربلا تک اپنی شہادت تک کربلا آمار دا مقصد بھی ارشاد فرمائے اور خطبات دے ذریعے اللہ دی مادانیت بھی دسائی نانے دی رسالت بھی دسائی بابے دی بھی لائیت بھی دسائی اور خطبات دے ذریعے امامِ حسین نے اپنی کربلا آمار دا مقصد بھی ارشاد اور میرے ذیمہ بھی اس خمسے مجالس دے یہ موضوع ہی لائے گئے کہ امامِ حسین علیہ الصلاة والسلام دے وہ خطبات جڑے مولانے خطبیں دے ذریعے اس فاسق و فاجر دا چہرہ پر نقاب کیتے اور خطبیں دے ذریعے مولانے اپنے کربلا آمار دا مقصد بھی ارشاد اگر تاریخ تا مطالعہ کیتا بنجے یہ زمانہ بنی امیدہ سخت ترین دورہا جس دوچ جوٹ ریاکاری شراب اور اس قسم دیا تمام گمراہیاں تمام گناہ بدعمالیاں موجود ہیں اور انہاں حسنیت دی اگر امامت دی زندگی جیتھی بنجے تا دوہا بھراما دی زہری امامت بڑھ دیئے دہ دہ سال یعنی چالی حجری دے بچ امیر المومنین دی شہادت ہوئی تا پجا حجریت امام حسن دی شہادت ہوئی تا دس سال بڑھے زہری امامت امام حسن مویتا باتے ہیں اکسٹھ ہجری امام حسن دی شہادت اور اکسٹھ ہجری دا پہلا ہی مہینہ ہا تو وہ اس لحاظنال داہ سال زہری امامت بڑھے امام حسن دی اکبر دا آئے و عظیم حسن ہاں خود ہی امام حسن علیہ الصلاة والسلام اور ایمہ فرمیدن کہ ساڑھے پہلی دے بچوں ساڑھے پہلو دے بچوں علم دے چشمیں پھوک دن کاش سر وست منصب قضاوط امیر الممنین دا فرمانے بچھا دیتی وئی ہوئے ہا اور میں علی کو آرام نال اس منصب قضاوط تبیرکے فیصلے کی تبیلا دیتا ونجیہا تورات علیہ کے توراتی چو سوال کریں ہا زبور علی زبوری چو سوال کریں ہا انجیل علی انجیلی چو سوال کریں ہا قرآن علی قرآنی چو سوال کریں ہا میں علی ہر کئی کونی کتاب دے مطابق جواب دے وہا آتا کہ اے سوال کرنے لہا من نے ہا یا نہ من نے ہا میں علی پیادا ہے چارے کتابہ مل کے قوہ دے وینا حق ہوا ہے جنگو بیان علی ابن عبیدہ یہ مولا علی دے درد دل ہے ایک حسرت ہے یہ مولا دی کہ میں کوئی ملا دیتا منجہ مند سے قضا باتے میں اس تندہ دی اور ایک انگریز نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اسے کہ امیر الممنین جسے لئے دعویٰ کی تا سلونی سلونی قبلہ اور تفقدونی سلاوہ کستاوہ کتا کہ میرے کل آؤ انہیں کتابوں دے بھی جو بھی سوال کرو تا کئی نے آگے پوچھا جی میرے پاک دے پیچ کتنے کئی پوچھا میری داڑی دیوال کتنے کسے پوچھا جی میرے گھر جڑی لگی کھڑی ہے انہیں دانے کتنے کاش اگر میں اس زمانے ہوا تا میں حلی کل کچھا چاندر تک پہنچڑ دا رستہ کیڑ یعنی اس زمانے دی زمانے بنی امید زور ہا اور انہیں شہزادی دی دور عمامت دا دا سال ہے تا حق مردہ انہیں کھو خط میں دے موکے ملے لہا انہیں کھو دین پھیلا مرد موکے ملے لہا انہیں کھو آدیس ملے لہا انہیں کھو روایات ملے لہا یہ وصل ہے کہ خود انہ جڑے نانے کھو آدیس سنن بھی یہ تک ہی نہیں سننے نا یا امدلی جو امیر المومنین یا امام حسن محتبان یا امام حسین کہ جنہا رسولِ اکرم کلون آحادیث سنننے لیکن جس نے تاریخ دے اور آگ دیکھو تاریخ دے مطالعہ کرو امام حسن تے امام حسین کنوں کوئی زیادہ روایات کوئی نہیں زیادہ نانے دے آدیس کوئی نہیں زیادہ تر انہ دے مسائب ان پر کوئی اکی دکا آدیس انہ دے طرف منقول رسولِ اکرم دے وجہ کیا ہے دوئے امامان دوئے معصومان جنہ دے پہلے جو علم دے چشمیں پھڑتے ہیں اور جنہ دے بھی جو علم اور کلام ہنان دے بھی جو ہی نکل دیئے ہیں لیکن اصلا تک دین نہیں پہنچا اصلا تک اس انداز ہے اوہ آدیس نہیں پہنچے جڑے امام حسن دے امام حسین در یہ پہنچنے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ زمانہ اس حد تک سخت ہو چکا کہ انہ کو وہ موقع نہیں ملا جس موقع دین پھیلاونا چاہیدہ اور کس زمانے کو انہ عظیم حسن نے ذرکشی کی تھی ہے کہ وہ زمانہ کی ہو دیا ہا کہ جس زمانے کو امیر المومنین نے بھی نا حجر بلا غدویتی نال فاضل عزیشات فرمائے کہ بنی امیدہ دور ہا حسنین کو نہیں موقع ملا صحیح مانے نانے دے آدیس بیان کرن دا کیونکہ لوگ جہلی دور دوتے لوگ پیسے اور اس طریقے دنال پیسے اندھے دریقے دزدہ ابنہ آدیسی بھی رسول کرم کو سننے رسول کرم کو سننے حالکہ ایسی کوئی روایت اس قسم دی نہ ہوندی ہے لیکن انہ حسنین کہ لو ایسے روایت نہیں تو اس دی وجہ عمیر المومنین نے عظیم جملہ فرمائے فرمائے اے لامو اے لوگو یاد رکھو جان لو میں علی آکھنا کیا چاہے کیونکہ میں پہلے بھی عرض کیتے کہ بانیان نے میرے ذمہی خطباتی لین اور انہ دے ذریعے میں نسن دین اسلام کہے اور انہ دے ذریعے نسن مقصد کربلا کہے اور مقصد شہادت امام حسین کہے تاکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے آکھا نے ایک زمانے دی منظر کشی گیتی ہے کہ زمانہ کس کی سمدہ آمڑا لے لوگ کس کی سمدہ حسین زہرن لوگ بڑے عزتدار حسین زہرن لوگ بڑے نمازی حسین زہرن لوگ بڑے قرآن دی تلاوت کرن علیہ حسین اور راج بلاغچ امیر المومنین بڑا پیارا جملہ فرمین زہرن قرآن دی تلاوت کرن علیہ حسین یہ تلاوت آدھتا نہ ہو سی سمجھ کے نہ ہو سی یعنی تلاوت ہو فیدہ مندے جڑی تلاوت سمجھ کے کتی ونے آکھا دیکھے فرمین مساجد بڑھائے ویسے لیکن مساجد کو اس طریقے نال عباد نکتا ویسی جو میں عباد کرن دا حق ہو سی قرآن دی تلاوت کتی ویسی لیکن او حق ادا نکتا ویسی قرآن مجید دا جڑا سعیم آکھا دا کرن دا ہے آکھا دیکھے فرمین اے لوگو جان لو میں علی آکھنا کیا چاہتا پھلا آکھا دیکھے فرمین رحمہ کم اللہ اللہ تسا لوگا تیر رحم کر کل سمجھے نہیں پھئی علی مولا فرمین اللہ تسا لوگا تیر رحم کرے انکم فی زمان القائل فی ایک ایسا زمانہ بھی آمان میں علی دیکھ رہے ہیں ایسے زمانے دے پاسے بھی میں نظر امام دنال دیکھ رہے ہیں کہ بالحق کے قلیل کہ جس زمانے حق گل کرنا لے لوگ بہت تھوڑے ہو سی پروگرام ہو سین لوگاں دے ہی جتماع ہو سین محافل ہو سین لوگاں دے ہی صحبتہ ہو سین لیکن علی فرمین میں نظر امام دنال دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ہی تمامات بھی حق گل کرنا لے لوگ بہت تھوڑے ہو سین اور امام زمانہ دے اظہور دے علامات بھی چوبی ہے چیز موجود ہے کہ امام زمانہ دے علامات بھی چوبی ہے کہ لوگ جیلے میں حق گل کرے سین تا دوسرے لوگ نفرہ دی نگاہ دا دیکھ سین یعنی امام دے ظہور دے علامات بھی چوبی ہے گناہ دے دعویٰ دے منا لے بہت ہی آدھا ہو سین نیکی دی دعویٰ دے منا لے تھوڑے ہو سین اور جنے نیکی دی دعویٰ دے منا لے ہو سین انہ کو لوگ نفرہ دی نگاہ نہ دیکھ سین گناہ دی دعویٰ دے منا لے کو لوگ محبت دی نگاہ نہ دیکھ سین اور علائے میں امام زمانہ دے بچ ہوئے کہ لوگ انہ دے عقیدی اور انہ دے اعتقادات تے ضربہ لے سین اور لوگ اس ضربتے بجائے غم دہ اظہار کریں خوشی دہ اظہار کریں تعالی ملاقے پہ فرمیدن کہ میں دیکھ رہی ہاں نظر امامتنا دیکھ رہی ہاں کہ وہ زمانہ بھی آم اڑا لے کہ جس زمانے حق بات کرنہ لے لوگ بہت تھوڑے ہو سکتے کہ ہونڈ بندہ جائزہ گئے ہیں پہلے جس زمانہ بھی آ ہونڈ بھی زمانہ ہے اور آم اڑا لہ زمانہ مزید پتہ رہے پہلے زمانہ اتنا تھا پہلے آگ دی گفتگو بھی آئی نماز دی گفتگو بھی آئی اور اس قسم دے چیزہ بھی ہیں اور پہلے تھا اے عالمائی بزرگ بھی چھوٹیاں دی تربیت کرنے تھے کوئی علاقے تھا بزرگے محلے تھا بزرگے وہ بھی بچے کو تربیت کرنے تھا وہ بھی بچے کوئی نماز قرآن تھا پہلے تھا لیکن آئیتہ زمانہ کوئے یہ جوڑی ہے کوئے جڑا کسی کوئی اس قسم دی گفتگو کرے تعلیم والا دیکھ کے فرمین میں نظر زمان امامتنا دیکھ رہے ہیں انکم فی زمان القائل فی بالحق قلیل کہ جس زمانے حق دی گفتگو کرنے لوگ بہت تھوڑے تک ہے کہ زمانہ شروع ہو چکے یا نہیں ہویا آمدالہ زمانہ تو اس تو بھی زیادہ باتتا رومنے والا کا دیکھ فرمین میں دیکھ رہے ہیں بل لسان و انسد کے قلیل میں اے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھا حق گل کرنے تھوڑے حسین اوہ تو سچ بولڑا لندیا زبانا لوگاں دے تانو تشنید یا وجہ گلوں گنگیاں ہوئے سن اپنی عزت بچا من دی خاطر سچ گفتگو کوئی نہ کرے سی اپنی عزت بچا من دی خاطر کلمہ آگ کوئی نہ آگ سی اپنی عزت بچا من دی خاطر سچی گوائی کوئی نہ دے سی اور مولا فرمینن میں اے بھی نظر امامتنا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جان دے اسے دے شای حق ہے لیکن اسے حق دی گوائی بھی نہ دے سین کلمہ حق بھی نہ حق سین سچ بھی نہ بولے سین اپنی جان دے تحفظی خاطر انہ دیا زبانا گنگیاں ہوئے سین خاموشی اختیار کرے سین اپنے اکھی نال ظلم تیندہ دے دے رہ سین لیکن کلمہ حق نہ حق سین جبکہ امیر اللہ محمد نے فرمینن مینا اسادہ دور اور اسادہ شیعہ ہوئے کوئی آقا فرمینن ایسا ہر اس ظالم دے خلاف ہے اگر تے سادہ منعنا لئے کے ہوئے ہیں اور ہر مظلوم دے خلاف ہے اگر تے سادہ مخالفی کے ہوئے ہیں تعلیمولا عظیم ترین جملے دے وچہ اور خطبات دے وچہ مولا دے بھی عظیم ترین جملے کہ دیکھیں فرمینن وَاللِسَانُ وَالْلِسَانُ وَالْلِسَدْكِ قَلِيلِ لوگوں دیا زبانہ سچ بلے سے نئی گنگیاں ویسے اپنی عزت بچا مندی خاتے میں اگر سچی گوائی دے یا میں کہیں گو آقا کھا تو میرے ناراض ہو سی وَاللَّازِمِ وَاللَّازِمُ وَاللَّازِمُ لِلَحَقِ زَلِيلِ اور او زمانہ بھی میں علی فرمینن میں دیکھ رہی ہا کہ جی زمانے آقا آکھڑا لے کو زلطی نگاہ نہ لٹھا ویسے زلیل سمجھا ویسے کلمہ آقا آکھڑا لے کو اتنی عزت دی نگاہ نہ لٹھا ویسے جتنا کلمہ آقا آکھڑا لے کو عزت دی نگاہ نہ لٹھا ویسے علی فرمینن میں دیکھ رہی ہا ایسا زمانہ بھی کہ جی زمانے کلمہ آقا آکھڑا لے کو اتنی عزت نہ لٹھا ویسے جتنا ایک کلمہ باطل ہا کھڑا لے کوئی عزت لیتی ہوئے سے اور وہ زمانہ شروع ہو چکے اور آہستہ آہستہ وہ زمانہ تیز جا رہے ہیں پھر میرے آقا دیکھ کے فرمیدن اے لوگو میں علی دی اگل بھی یاد رکھے میں علی اے بھی نظر زمانتنا دیکھ رہے ہیں آلہو معتقفون علالعسیان میں دیکھ رہے ہیں لوگ اللہ دی نافرمانی تھے ڈٹ چکے جتنا انہ کو اللہ تو ڈرائیا بنجے جتنا نافرمانی تو بچن دی کوشش کرائی بنجے جتنا گناہ ماں دے عذاب دے پاسے ڈرائیا بنجے یعنی وہ گناہ انہ دے سامنے ایک نیک شکل بڑا کے دسائی ویسی خوبصورت شکل بڑا ہی ویسی یعنی وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ سین باوجود اس کے رب دی معصیت کرے سین لیکن ڈٹ کے کرے سین اور ایو سمجھ سین معصیت نہیں ہے اطاعت خدا ہے علی فرمین دن میں دیکھ رہے ہوں او زمانہ بھی ہے کہ جس سے لے گناہ گار لوگ گناہ ہمارے تھے ڈٹ ویسے اللہ دی نافرمانی تھے ڈٹ ویسے بجائے اسے کہ اس کریم رب کو راضی کریں بجائے کہ اس کریم رب کو معافی منگیں اور کتنا عظیم جملہ امیر الممنین دا علی مولا دیکھ ورمین دن میں تعجب کریں اے حضرت انسان تیرے ہوتے تعجب ہے اپنے جسم دی بیماری دے بدن دے خوف کرنوں اللہ دی بنائی ہوئی پاک غذا کو چھوٹ دینے میں علی تعجب کریں جہنم دے خوف ہے جگناہ کیوں نے چھوڑیں دا یعنی کسی کو کوئی مرض لے کہ شگر دے مرض ہے آٹ دے پیشنٹ ہے کوئی بھی بیماری ہے ڈاکٹرہ جیڑی جیڑی شہے تو روکے رک دے یا نہیں رک دا با میں آپ نے شگر ملنے کیوں نہیں سارا کچھ ہے لیکن رکھویں دے کیوں علی فرمین دن میں تعجب کریں نہیں ہنم سر رکھویں دے نا بیماری بات بیسی گلہ خرابے چاوہ نہیں کھاندہ ٹھٹا پانی نہیں پیندہ شگر ہے جی چینی استعمال نہیں کریں دا آٹ پیشنٹ ہے آئل نہیں استعمال کریں دا اور بیماری ہے جی اے شے ختم اے شے ختم اے شے ختم علی فرمین دن میں تعجب کریں جسم دی بیماری دے و دھندے خوف کروں ہر شہے چھوڑی آنے دے گناہ کیوں نے چھوڑی دا جہنم دے خوف کروں اور وقت برے آقا دیکھے فرمین دن خالق گریم نے روز قیامت جنت اور جہنم رکھی ہی وستے اپنی نیمتہ دا آجر اپنی اطاعت دا آجر ڈتہ ہی وستے سی اور گنامہ دی سزا دا درائیہ ہی وستے سی کہ تاکہ لوگ جہنم دا خوف دے لے چھوڑی رکھے رب دی اطاعت کریں رب انہ کو جنت اطاعت کریں ملکہ بلند تار صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی اللہ اللہ محمد وحال محمد علی ملکہ پہ فرمین دن بھئے زمانے کو لیدھا بیا نظر امام اطنال پہ لیدھا وہ زمانہ آمانہ ہے وہ زمانہ شروع ہو چکے کہ جس زمانے لوگ کلمہ حق بھی نہ حق سے جس زمانے حق آ کھڑا لے کوئی زلہ دے نگاہ نہ لیٹھا بھی سی جس زمانے سچ بولنہ لیں دیے زمانہ گنگیاں ہو اور ایسا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں جس زمانے لوگ گناہ تے ڈٹ ہوئے سین والدے کے فرمین دن مستلحون علی الادہان میں دیکھ رہے ہیں ایسا زمانہ بھی کہ جس زمانے لوگ سلو تھا ایک دوسرے انال کرے سین لیکن زہری سلو کرے سین دل انال نہ کرے سین یعنی زہری طور دے ہوتے ہیں ایک بے بھم آفی ہے زہری طور دے سلو ہے زہری طور دے محبت ہے لیکن انہ دے دل صاف نہ ہو سین انہ دے دل جو محبت نہ ہو سین انہ دے دل جو خلوص نہ ہو سین اور علی فرمین میں دیکھ رہے ہیں اوہ زمانہ بھی ان قریبہ منہ لہے فتاہم آرم کہ جس زمانے دے بزرگ بھی رب دی نافرمانی کریں دے ہوئے شرم محسوس نہ کریں سے تب کہے ریوازات دے بھی چھے دیسے لے کوئی بزرگ سفید ریش گناہ کریں نا آوہ دے قدرت اندیے میرے ملائکہ ایک چٹی ڈاڑی آلائے اندے پیر ہونا کبر دے پاسے چل چکے نا اس زہیفی دے آلائے جو سفید ریش آلائے دے بیچے ایک کو گناہ کریں دے شرم نیا دی میں رب کو ایک کو عذاب دے شرم آن دی اور سفید ریش دا تا اتنا احترام اے خالق کریم دی بار گاہ دے بیچے میں جمعہ بڑے جسے لے سفید داڑی آلائے سفید ریش آلائے اپنے دعا دے ہتھ بلند کرے اور اپنی چٹی ڈاڑی انہ دعا ہتھا دے بیچے رکھے ایک کو اس طریقے نا دست دعا بلند کرنا ایک کو اس طریقے نا دست دعا بلند کرنا روایات دے بیچے سفید ریش اگرچہ ایک والی سفید کیوں نہیں وہ بھی دعا منگے اے ڈویں آتا اپنی ناڑی دے تلے چھ رکھے اس انداز دعا منگے آواز قدر دنی او میرے ملائکہ اے چٹی ڈاڑی اللہ میں رب کو دعا بیٹھا منگ دے بیا کہیں دی قبول کر رہا نہ کر رہا ایدی دعا ضرور قبول کر سا آقا کیا پہ فرمین دن او زمانہ بھی میں دیکھ رہا نظر امام دنال کہ جس زمانے بزرگوں کو گناہ کریں دے شرم نہ آسن یعنی گناہ دیا محفلہ سجاوڑا لے بزرگ ہو سن گناہ دیا محفلہ سجاوڑا لے چٹی ڈاڑی آلے ہو سن والا میرے آقا دیکھ کے فرمینے ہیں میں اے بھی زمانہ نظر امام دنال دیکھ گلک اسے میں جانی پہی نے کیونکہ میں پہلے بھی آرت کی تھے میرے ذمہ موضوع بھی ہی ہو لیا گئے امام حسین نے ختمے دے ذریعے مقصد کربلا مقصد کربلا مولا نے ختمے دے ذریعے کے فرمائے اور جس کی ابتدا میں اس ختمے ناک شروع کیتی ہے جڑا امیر المومنین نے زمانے دی منظر کشی کیتی ہے جڑا امیر المومنین نے ناجر بناغا دویج رسائے ہو زمانہ کی ہو جی ہو سی بے این ای اوہو زمانہ امام حسین دا زمانہ ہو کوئی ہے کیوں نہ جاکا مولا نے کربلا دی منظر کشی پہ لے کر چھوڑی ہے کہ خیال جس سے لے امام حسین دا قتل فتوہ نتا کہ اس مقام دے ہا صحاب رسول کوئے نہ یہ نہ امام حسین دا قتل فتوہ نتا کوئی آجڑہ ابن زیاد کو روکے آ کوئی آجڑہ اس مقام دے کلمہ آکھ آکھے آ کوئی آجڑہ اس مقام دے کتل فتوہ پہ دینے وہ رسول دا نباسہ ہے وہ بطول دا بیٹھ ہے کوئی نہ آ امیر المومنین نے اس منظر دے پاسے اشارہ کیتے ہیں اے حسین ایسا زمانہ بھی آنے جس زمانے لوگان دی حالت اے ہونے یہی حسین اس زمانے ہر مصیبت سبھر کر رہے ہیں یعنی یہ امام علیہ السلام نے کوئی آج چالی ہجری تو پہلے ہی ایک سٹھ ہجری دے پاسے اشارہ کر چھوڑا اور صرف ایک سٹھ ہجری دے پاسے نہیں بلکہ امیر المومنین نے قیامت تک ایک خبر دے چھوڑی آئی کہ او زمانہ ہاں ہنہائے کہ خیالے کربلا دے بھی چھو سفید ریش کوئی نہ آن جنہ امام حسین تے تیر چلائے آن کہ او گناہ دے ڈٹے ہوئے کوئی نہ آن کیا شرابی مڑا لے یدید دے دربار کوئی نہ آن اسے جس کو امیر المومنین فرمیدن وہ زمانہ ہاں مڑا لہے کہ جس زمانے بزرگ بھی گناہ کرانے تھی شرم محسوس نہ کریں وہ زمان مڑا لہے کہ جس زمانے لوگ گناہ ہوا دے ڈٹ ویسن بل میرے آقا دے کے فرمیدن وشاہ ابہم آسیم صرف بزرگ نہ بلکہ او زمانے دے نوجوان بد اخلاق ہوسے جوانی دا جوش ہوسی جوانی دا جوش بڑا تیزے کسی دیگل برداش نہیں ہوں دی کوئی ہوئے کرے تمہیں نہ دفعہ ہوئے کرے نہ یعنی بد اخلاق کی نوجوان ہے جو عام ہوسی اور امیر المومنین فرمیدن میرا شیعہ تے میرا مہے وہے جڑا پوری زندگی اخلاق دا داما نہ چھوڑے رسول اکرم دی خدمت ہے جو ایک بندہ آیا نا اس آکے پوچھا یا رسول اللہ مدین جوڑے دین دی تبلیغ کی تیوے تریوی سال مکہ اور مدینہ دین پھلے دے رہے دستو تو سہی نا دین ہے کیا مدین دین کہے آقا فرمیدن حسن الخلق دین اسلام اچھے اخلاق دکھا ہے باہلو بندہ پوچھتا لے پاس ہوئے جی مدین یا رسول اللہ دین کہے سجے پاس ہوئے مدین دین کہے کبے پاس ہوئے مدین دین کہے فرمیدن حسن الخلق جوڑے پوچھتا لے پاس ہوئے نا تو یہ سوال کی تزمیرے آقا فرمیدن اجنی سمجھ نہیں آئی تعدین اسلام ہے ایک مومندہ دوسرے مومندہ غصے دہیزار نہ کرنا دین اسلام ہے آئے حسن آئے حسن گویا آقا کیا پہ فرمیدن میں دیکھ رہا ہے ایسا زمانہ کہ جس زمانے دن نوجوان کیا حسن بولو بد اخلاق آسیرت آئیمہ دا ذرا متعلق کرنا آئیمہ دی پوری زندگی نانا مصطفیٰ دی سیرت مطابق چلی باوجود اس سے جتنے بد اخلاق ہیں لوگوں کی تھی ہیں لیکن آقا نے اخلاق دا دامان دا نہیں چھوڑا نا کہی دور سنونا ہے امام حسن مہتبادہ بھی امام علی زین اللہ بن نیندہ بھی اور باقی آئیمہ دا بھی کہ امام حسن دے موتے شامی نے علی مولا کے سب کو شتام کی طے گالی دیتی اصحاب نے کہا دن دینگو البدلہ گننے ہیں فرمیدن اگر میں نہ ہوں آتا حق رکھ دیا وے اوڑ میں آتا بدلے دا حق کی میں رکھ دا ہوں لوگوں نے دن لے خیالہ بیسا نال ہے امام اندگو البدلہ گنسن لیکن آقا اپنی سواری اسی سواری بھی قریب کی تھی اور اوہ شامی جنہی گھٹی ہے جنہی دشمنی علی آئی یعنی ایک سال نہیں دو سال نہیں اسی نوے سال تک شامی جنہی اور اولاد علی تے سب بشتام تھے اور بندہ آپ تصور کریں اندازہ لہویں اوہ جڑا بچہ اسی سال پہلے جنہی مہاں تے مہاں دی گو دے جنہی گھٹی ہے جنہی دشمنی علی ملی وہ علی دا محبو سی جوان ضعیف ہو گیا ضعیف پیر ہو گیا اکے کر کے ٹوڑ دے رہے دشمنی علی اتنی انہوں دے اندر موجزن ہو چکی ہے اور جس سے لئے علی دی شہادت اطلاع شام میں پہنچی ہے ہی نا تو لوگاں پچھا اطلاع دے منالا اٹسا علی کے دی آلت شہید ہے اسے کے علی نماز دی آلت شہید ہے ایک بے گڑے کے دن کے علی بھی نماز پڑھتا ہے دشمنی علی چونکہ انہوں نے ازان بھار دیتے گئے نعوذ باللہ علی نماز دورے اور یہ وجہ ہے جس نے سید سجاد کو پچھا جس اب تو زیادہ مصیبت منہ آقا شام تا نا کیوں چین دے ہیں یہ مصر ہے کہ کوفی علی جان دے ہیں علی دی تھی کتنی عظمات علی لیکن شامیہ دی گھٹی ہے جس دشمنی علی ہے اور یہ وجہ تھا ہے نا جسے لئے ایک شامیہ نے خود آکے سید سجاد کو لوں اس دربار دے بھی تھی یا بزار دے بھی جا کے سوال کیتا ہے اللہ دا شکر ہے کہ جس خالق نے توانا پردہ چاہ کیتا ہے وہ ان دے ذہن دے بھی چھو فطور کھڑا اللہ دا شکر ہے چونکہ اس روڑے چونکہ علی اور علی دی علی دے بارے ان مولا نے نظر امام اترال اس شامی دا چہرہ دٹھے اور سمجھ گئے ان بے ایک ساڑی معرفت نہیں یہ قرآن دی تلاوت کریں دے لیکن سمجھتا نہیں اور میں دیا کا دیکھ یا شیخ حل کرات القرآن اے عربی اے شیخ اے بزر کیا قرآن پڑھا ہویا ہے اس روڑے دی میں پڑھا ہوئے فرمین در کہ اے آیت پڑھئے انما یرید اللہ علیہ زبانکم الرجسہ حل البیت بھئی توحرکم تطہیرہ بھی پڑھی اس آگے پڑھی فرمین دن اے آسانی شاہ نے چھتری ہے اللہ اللہ اے آیت سادھی شاہ نے چھتری ہے بولا ایک ایک آیت پڑھتے ہیں آخر دے پڑھتے ہیں قول اللہ اصلاکم علیہ حجر اللہ موضت فی القربا بھی پڑھی ساگے نہیں پڑھی فرمین دن اے بھی سادھی شاہ پڑھتے ہیں اوڑنو دی اکل صاف ہوئی اکیتو تحس اوڑا پردہ لتھے او میں لتھی جڑی انہ پنی امیان نہیں دے دماغ سے چڑھائی اوڑ کم بے کب کپاٹ دے لیں محسوس ہوئی بطن کب کپاٹ ہوئی دیکھ کے دیکھ کہدی ذرا تعارف کرانا اے تا دیا باقی مارا ہے جتنے آیات تا پڑھنے تا مصطفیٰ دی اولاد نشان وستی آئین ذرا تعارف کرانا مرحب کا فرمید ان ابن محمد مصطفیٰ ان ابن فاطمت جنی شاہ لے جی آیات انترن وہ اسادہ خاندان ہے اور اوہ شامی تیڑا آدھا کڑا اللہ تا شکرے جائے تو انہا پردہ چاہ کی دے اور تڑپ کے یزید تے پاسے دیکھے دے یزید تو تا آدھا میں میں باغی مارے اے کیوں نہیں آکھا میں رسول تا گھر ہو جا رہے اس انداز دے بچ اخلاق تا درس دے اگر امام سجاد علیہ السلام اندھنا غصے دا اظہار چاہ کرے نا بے تیری جورت کی وے تھے یہ سا کوئی الفاظ استعمال کتنی نا تو کوئی امام نے بھی امام حسن نے بھی اسے چیز درس لیتا ہے کیونکہ گھٹی شام دے میں شامل آئی اور وہ شامی جنہی پہنی ہی غزہ دشمنی علی ہے جہ سامنے علی دا بیٹا آئے تو وہ جنہی دشمنی ہے وہ تڑپی فوراً علی دے خلاف زبان استعمال کتی اور امام حسن اپنی سواری قریب کتی دیکھ کے فرمینے شامی تو ہیں مسافر ایک مسافر ایک شہر تو دوسرے شہر تے پاسے بنجے اوپوری حیش دی ضرورت ہوں دیئے زادرہ دی ضرورت ہوں دیئے تو عام دی ضرورت ہوں دیئے تو مسافرے امام حسن دل اللہ دے جتنے دن دل کر رہے تو میرا مہمان بان میں حسن تیرا میز بان بان جبکہ اوندہ اخلاق کیا اوندہ باد اخلاق کیا ہائی اور امام دا اخلاق کیا آئی فرمینے سواری بھی دیسا زادرہ بھی دیسا ریعیش بھی دیسا غذا بھی دیسا جتنے دی راسے میں تیرا بہترین میز بان بان کے راسا اتنا اخلاق تو متاثر ہوئے امام دے قدمت پیشانی رکیا دے یا ابن رسول اللہ اللہ بہتر جان دے مقام عصمت و علم رکھنا گری جاتے ہیں اور دیکھ کیا دے اللہ کھڑا جان دے اس لحظے تو پہلے میرے تو وقت کے تو ادھا کوئی دشمن کوئے نہ ہو لیکن تو ارے اخلاق تمہیں اتنا متاثر ہویا میں یقین نہ لادا مرد نے آخری ساعت تک میرے تو وقت کے تو ادھا کوئی محب نہ ہو سی اور میرے آقا اپنے اصحاب دے پاسے متوجہ ہوئے دیکھ کرو میرے اصحاب جڑا بدلہ تسا گرنا چاہاں دیا ہو بہتر ہے یا جڑا میں گردے یہ بہتر ہے آقا کیا پہ فرمیدن میں دیکھ رہے ہوں زمانہ کہ جس زمانے دے بزرگ کے حسن گناہ ہماتے ڈٹے ہوئے حسن دیکھ رہے ہوں زمانہ کہ جس زمانے دے نوجوان بد اخلاق حسن بسم اللہ ملک بلانتر سلوات جعلی تکفیر اللہ جعلی لسانہ جعلی حیدل جعلی حیدل جعلی بلانتر قلبہ جعلی تکفیر جعلی لسانہ جعلی حیدل جعلی حیدل سلامتیو درازیو مردی خاطر بلانتر سلوات بس ایک خطبے دے وہ جلدی ہی کو ختم کر کے صرف دو لفظیہ ارز کرے نا جڑا معصومین نے مقصد اور آمڑا لی لوگوں دی حالت رسئی ہے کہ لوگوں دی حالت کیا ہوسئی ہے میں نے آکا دیکھ فرمیدن میں دیکھ رہے ہیں نظر امام دنال کہ جنہ دے جوان بد اخلاق حسن وآلمہم منافق میں دیکھ رہا ہوں زمانہ جیز زمانے دے علماء منافقوں سے اللہ اکبر انشاءاللہ اس دی بزاحت کل ارز کرنے سے اور پورا خطبہ ہے اور انشاءاللہ پائنچ دنہ 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 دن میں خطبہ ہی ارز کرنے اور اس خطبے دنے ذریعے ہی مقصد کربلادہ سامنے کربلادہ جنہا فتویں دیتے ہیں نکوفے دے علمانے او منافق ہاں یعنی زبان دالتا علی دا المحبت آئی لیکن فتوے دے دنہ علی دے بیٹے دے کتن دا وعالمہ ہم منافق پر میرے آقا دیکھے فرمیندن میں دیکھ رہا کہ انہ دی حالتیں انہیے قاربہ ہم ممازک قرآن تپڑھ سین لیکن خوش آمت کرے سین خوش آمتی اسے اور علی فرمیندن میں کو خوش آمتی پسند نہیں میں کو منافق پسند نہیں اور علی نے منافق تے ترہی دفعہ لانت کی تی ہے اور موائزی عددی عدویج رسول اکرم نے ترہی دفعہ منافق تے لانت کی تی ہے اور لانت بھی اس نمہ دے فرمیندن ملہون 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 کے جنہ زہر کچھ ہو بے باطن کچھ ہو وعلا کا دیکھ فرمیندن لا يوہزم صغیرہم جس زمانے دے چھوٹے بڑیاں دی عزت کوئی نہ کریں یہ کیوں نہ چاہتا بڑیاں کو عزت کرانے دا طریقہ ہی نہ آسے پہلی تا بزرگ ہون دیا جڑے بچے کو عزت کرویں دیا تو باندہ اس لئے کہ رہی کیوں بچہ بڑیا دی عزت آج نہیں کریں دا بچے کو بھی بزرگ کو بھی اپنا یو دیا کردار بنانا چاہیتا ہے کہ بچہ اس بزرگ کو دے کے استقبال تھے اٹھے بھی صحیح تھے سلام پہل بھی کر رہے ہیں کیونکہ خود علی مولا فرمیدن بچے ہمیشہ بڑیاں کو سکھ دے یہ تو گھار دے میں جھوٹ تدار سے دے وہاں کوئی بندہ پچھنڈی خاطر ہو میں گھار بیٹھا ہو وہاں تو میں پودر کو آقا میں نے کو آقا اب بھا گھار کوئی نہیں بیٹھا یہ جھوٹ تدار سے یہ کوئی نہ پودر آقا گالا کو چنگی یہ جڑی اپے نے کیتی ہے یہ گالو پلے بادگنسی علی فرمیدن بچے وڈیاں کو سکھ دے بھلا میرے آقا دیکھے فرمیدن لوگو ایسا زمانہ جس زمانے وڈے چھوٹے وڈیاں دی عزت کو نہ کریں بھلا یعول غنی فقیر اور میں دیکھ رہا ایسا زمانہ بھی ایسا زمانہ دولتنا کجوریاں بھرے سین بینک بیلس بھرے سین اگر کوئی آ بنجھے مستحق گھنن اس سے لئے تمہیں خود موتا آج کیا کڑا ہو سانتے کوئی سود گھنن آ بنجھے جڑے ویلے کوئی حق دار آ بنجھے بھا میں کرزہ گھنن گدر ایک علیدہ کرزہ گھن کی بنجھے بھا چھوڑا واپس ہی کر رہے اور کرزہ دسواب اٹھارہ گنہ امداد دسواب ڈاہ گنہ باوجود جیدی میں امداد کیتی میں کوئی واپس نہیں کرزہ دیتی وہ واپس آمنا ہے ایک واسطہ کہ جیدی امداد پر کرنا ہو سکتے وہ حق دار نہ ہوئے یہ کوئی کرزہ پر نہیں ہو یقینا حق دار آئی تا میں دیکھ لو آئے کرزہ کے امیر عزیز میربان آقا فرمین نے ایسا زمان ابھی آمنا کہ جیز زمان نے دے عمرہ غریبہ بھی سم پرستی کو نہ کرز اور جملہ کئی دفعہ میں آگ چکا مناسبت آگئی یہ آخری جملہ آرز کر کے ختم کر علی مولا نے حضرت خضر کو کچھا اے خضر میں کدسا تیرے کو بہترین حکمت بھرا جملہ کئی امیر مومنین نے خضر کو چاہ کہ تیرے بہترین حکمت بھرا جملہ کئی میرے حکمت بھرا جملہ اے خوف خدا دل رکھ کے غریبان دی سرپرستی کر جناب خضر امیر مومنین کو بیادن میرے بہترین جملہ کئی رہا ہے امیر لوگوں کو چاہید ہے کیا کریں خوف خدا دل رکھ گریبان دی سرپرستی کریں خضر دیکھ میرے کلو بہترین جملہ ہے یا علی خضر جملہ تیرہ بھی بہترین ہے لیکن غریب لوگوں کو چاہید ہے اللہ دی ذات بھروس کر کے امیرہ دی دولت دی دیکھیں نینا دعائے اس کو لے کریم کلو خدا بانیان دائے خمس مجال زائد امام جس مقصد خاطر ہے اور مقصد کربلا اسا سارے سنجھ اور عمل کرم دی توفیق عطا فرما تمام دعا ماندی قبول ید خاطر مل کے بلند در سلوات 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 سلوات